ہم اس وقت تھانا گلشن اقبال میں موجود ہیں جہاں پر افطار کے لیے دستر خون سجایا گیا ہے پولس والوں کے ساتھ ساتھ جو حوالات میں بند قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی افطاری کرائی جاتی ہے شروع دن سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ تھرٹیت رمضان تک جاری رہے گا واجد صاحب یہ بتائی گا کہ پہلے رمضان سے یہ سلسلہ جاری ہے یا پھر ہفتے میں دو تین دن ہوتے ہیں ایسے جدر جس میں سارے مل بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے ہم روزانہ کٹھے بیٹھ کے چونکہ ہم اپنی ڈیوٹیز کی ویعہ سے اپنی فیملیز میں تو جا نہیں سکتے تو ہم کٹھے بیٹھ کے ادھر اپنا جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ شروع دن سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ تھرٹیت رمضان تک جاری رہے گا یہ بتائی گا آج جو دستر خان سجایا گیا ہے اس میں کیا مینیو رکھا گیا ہے کیا چیزیں رکھی گئی ہیں کیا اعتمام کیا گیا اپنے مہتہت اہل کاروں کے لیے دیکھیں اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہم لاتے ہیں اپنے گھر سے بزار سے جا چیزیں ہوتی ہیں یعنی یہ گھر سے تو سمو سے پکوڑے آگئے ہیں تو ابھی جو اتنی زیادہ چیزیں یہاں پر سجائی گئی ہیں وہ سارا کچھ بزار سے ہے بزار سے بھی لے آتے ہیں بزار کی کوئی وہ قید نہیں ہے گھر کی اور بزار کی مکس کر کے بزار کی نہیں وہ کھائی جا سکتی ہر روز تو وہ اکٹھی کر کے ہم لے آتے ہیں تو بڑا مزے والا محول بنا تو بیگم یہ نہیں کہتی کہ گھر آگے افطاری کریں آپ کے لیے چیزیں وہ تیار کر کے سپیشل تھانے میں بھیج دیا نہیں دیکھیں وہ اب ہمارے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ ہماری کیا مجبوری ہیں جس طرح افطار کرتے ہیں سہری بھی اسی طرح پولیس ٹیشن میں ہی کرتے ہیں یا پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں بلکل رمضان میں تو یہ کیے ہی نہیں جا سکتا سہری بھی ہم سارے ملکی کرتے ہیں تمام کون کرتے ہیں کس کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے یعنی جس طرح افطار پر چیزیں آپ نے آپ پر اہلکار جمعات آتے ہیں ان کے لیے دستکان بھی سجائی ہیں پھر کھانے کا تمام یہ دیکھ کون خرچہ کرتے ہیں سیلف کنٹریبیوٹری ہیں ساری چیزیں ہم خود سے منگواتے ہیں خود سے گھر سے لے آتے ہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا برکت پڑ جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے سعادت بھی ہے کٹھے ملکے بیٹھ کھانے سے تو برکت بھی پڑ جاتی ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دس بندوں کا کھانا بیس بندے کھا سکتے ہیں یہ بتایا ہے کہ کتنے یہاں پر روز کے اہلکار ہوتے ہیں آپ سمیت جن کی افطاری کا تمام ہوتا ہے دیکھیں سارا تھانہ ہی کموں بے شدر ہوتا ہے مساجد پر ڈیوٹی ہے ہم تو ایک منٹ کا بھی ہمیں جو ہے وہ انٹرول نہیں ہوتا اس ویسے بیس پچیس لوگ ہم جو ہے افطاری بھی کرتے ہیں اور سہری بھی ملکے کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایسے جو واجد گرائیہ موجود ہے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کیسے یہاں پر افطاری کا پولیس ٹیشن میں تمام کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک ایسا یہاں پر کانسٹیبل ہے جس کا نام عمران ہے اور آواز بہت اچھی ہے اور نات بہت اچھی پڑتا ہے تو اس سے نات بھی سنتے ہیں عمران نات سنائیں کونسی سنائیں گے آپ ہمیں اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشقِ احمد آتا کیا ہو بھلا حضور کی آلدہ سلو آلہ حیوہ آلہی اور آئے گم جدر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سبر گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا سلو آلہ حیوہ آلہی سلو آلہ حیوہ آلہی سلو آلہ حیوہ آلہی عمران کب سے یہ شوق تھا آپ کو اور کب سے بڑھے ہیں مجھے شوق تو یہ بچپن سے تھا تو جب سے محکم میں تھوڑی سے مصروفیت اور قسم زیادہ زیادہ ہوتی ہیں اس میں موقع کم ملتا ہے اس سے پہلے میں ماشاءاللہ بڑی سٹیج پہ بھی اور بڑی محافلوں میں بھی نادخانی کرتا تھا اور یہ الحمدللہ شروع سی شوق رہا ہے اور یہ الحمدللہ یہ دعا ہے کہ تا قیامت یہ جب تک زندگی ہے یہ دل میں عشقِ مصطفیٰ کی جو چند چنگاریاں یہ اسی طرح سامد رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب لوگ یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ افطار کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی اللہ کرے کہ ہمیں اگلا رمضان المبارک بھی نصیب ہو یہ اپنے افسروں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو افطاری کرتے ہیں اس کا اور اللہ کا مزہ ہوتا ہے ناظرین یہ ہمارے ساتھ امران کانسٹیبل تھا جس نے نات پڑھی ہے اور بہت خوبصورت آواز ہے اور یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے سب مل بیٹھ کر ایک فیملی کا محول ہے جس طرح ہی لوگ روزہ افطار کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ